دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بارڈ میر کی بیٹی و دیس کی جانی مانی سخصیت رومہ دیوی کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے رومہ دیوی نے سنگھرس کرتے ہوئے آج یہ مقام حاصل کیا ہے سو دوستوں ویڈیو میں آپ بنے رہے ہیں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ ہمارے چینل پر آپ کو اسی طرح کے اور ویڈیو دیکھنے کو ملتے رہیں گے دوستوں آپ کو بتا دائیں کہ رومہ دیوی نے اپنے پیشن کو پھولو کرتے ہوئے کس داکاری کی دنیا میں اپنا نام کمایا ہے رومہ دیوی نے اپنے زیون میں کہیں سنگھرس کیے اور انہی کی بدولت آج رومہ دیوی اتنے بڑے مقام پر پہوش پائی ہے ماتر سترہ سال کی عمر میں سادھی ہو جانا اور اپنی پہلی ہی سنطان کو علاج نہ ملنے کی وجہ سے کھو دینا اور انہی سنگھرسوں نے رومہ دیوی کو آگے بڑھنے کے لیے پریرت کیا انہوں نے اپنے آس پاس کے گاؤں کی رہنے والی ہزاروں محلاؤں کے سمو کے ساتھ کام کیا اور اپنے کس داکاری کے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے پورے ویسو میں اپنی ایک پیسان بنائی سال دوزار اٹھارہ میں بھارت کے تتکالین رشت پتی رامنات کووین دورا ناری سکتی اوارڈ سے سمانت کیا گیا دوستو رومہ دیوی کا زنم انیس سو اٹھے سی میں بارڈ میر جلے کے راوت سر گاؤں میں ایک بہت ہی گریب کسان پریوار میں ہوا تھا جب رومہ دیوی ماتر شعار ورس کی تھی تب ان کی ماتا جی کا دہانت ہو گیا ان کی سات بہنیں تھی تتھا ان کے پتا جی نے ماتا جی کے دہانت کے بعد دوسری سادھی کر لی تب رومہ دیوی کو اپنے سچا کے یہاں بھیج دیا رومہ دیوی نے آٹھوی کلاس تک اپنی پڑھائی پوری کی اس کے بعد ان کی پڑھائی کو بند کروا دیا گیا کیونکہ اسکول کافی دور ہوا کرتا تھا پہننے کے لیے سپل تک نہیں تھی اور رومہ دیوی آگے نہیں بڑھ پائی آپ کو بتا دیں کہ رومہ دیوی کی دادی ماں بھی کسیدہ کاری کا کام کیا کرتی تھی اسی وجہ سے رومہ دیوی بھی ان کے پاس کسیدہ کاری کے کام کو اچھی طریقے سے سیکھ پائی تھی کسیدہ کاری کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ رومہ دیوی اپنے گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹایا کرتی تھی بارڈ میر میں پانی کی زیادہ قلط ہونے کے قارن انہیں دس کلومیٹر دور تک بیل گاڑی سے پانی لانا پڑتا تھا رومہ دیوی کی سادھی سترہ ورس کی عمر میں کر دی گئی اور اس کے ٹھیک دو سال بعد میں ان کی ایک سنتان پیدا ہوئی اس سنتان نے ماتر 48 گھنٹوں کے بھی تر دم توڑ دیا کیونکہ علاج کروانے کے لیے ان کے پاس پیسے تک نہیں تھے جس کارن وے اس کمزور بچے کا علاج نہیں کروا پائے اور یہی سے رومہ دیوی کے جیون میں ایک نیا موڑ آتا ہے کیونکہ جب ان کے بچے کی مرتی ہو جاتی ہے تو وہ اندر سے جھگزور جاتی ہے اور اسی وجہ سے رومہ دیوی نے اسی وقت سوچ لیا کہ اب چولے سوکے تقسیمیت نہیں رہنا ہے جندگی کو آگے بڑھانا ہے دوستو ورطمان میں رومہ دیوی کا ایک بیٹا ہے جس کا نام لکسط ہے اور پڑھائی کر رہا ہے دوستو رومہ دیوی نے کسیدہ کاری کا کام تو سیکھا ہوا تھا رومہ نے اپنے اسی کام کو آگے بڑھانے کا پھیشلہ کیا مارکیٹ سے کس میٹریل خرید لیا اور اس کا بیگ بنا کر آس پاس کی دکانوں پر سپلائی کرنے لگی انہوں نے ایک پرانی سلائی کی مسین بھی خرید لی تھی اس کی مدد سے بیگ بناتی اور مارکیٹ میں سپلائی کر دیا کرتی تھی دھیرے دھیرے ان کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں زیادہ بڑھنے لگی اس کارن انہوں نے اپنے آس پاس کی مہیلاؤں کا ایک سمو بنایا اور اپنے کام کو آگے بڑھایا سال دوزار آٹھ میں انہوں نے صرف دس مئیلاؤں کے ساتھ کام شروع کیا تھا جبکہ سال دوہزار دس آتے آتے انہوں نے پانس ہزار مئیلاؤں کو اپنے کام کے ساتھ جوڑ دیا تھا راجستان ہیریٹیج ویک جیپور میں جب پہلی بار رومہ دیوی نے فینسن سو میں بھاگ لیا تو یہاں ان کو کوئی خاص ریسپونچ نہیں ملا جب جیپور میں ان کو کوئی خاص پرسیدی نہیں ملی تو انہوں نے واپس آ کر ایک مہینے میں اپنے نئے پروڈیکٹ تیار کیے بارڈ میر فینسن لیباج سو میں بھاگ لیا اس سو میں ان کے پروڈیکٹ کو کپی زیادہ پسند کیا گیا اور تعلیہ تو اتنی بجی کی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی رومہ دیوی کو راجستان اسطاپنا دیوستیس مارس کو جیپور میں ہوا ایک میگا سو پردسن میں ایک بڑا موقع ملا اس میگا سو کا ریکرم کو ایک سو بار آدی سو میں لائیو دکھایا گیا راجستانی ویس بھوسا کو اس نئے روپ میں ویدیس میں پہلی بار دیکھا جارہا تھا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ رومہ دیوی کو کہیں پھینسن ڈیجائنروں سے اوفر آنے لگے اور انہیں بہت سارے آرڈر ملنے لگے اسی بیس رومہ دیوی کو زرمنی کے ٹیکسٹائل سو میں بھی جانے کا موقع ملا ٹیکسٹائل سو کے دوران جب رومہ دیوی کا نمبر آیا تو رومہ سوئی دھاگہ ہاتھ میں لے کر اپنا ہونر دکھانے لگی دس مہیلاؤں کے ساتھ کام شروع کیا تھا آج سال دوہزار تیس آتے آتے پچیس ہزار سے زیادہ مہیلائیں اس سمہوں میں کام کرتی ہے یہ مہیلائیں آتم نربر ہے وہ سوئیم کا کام اور ہونر ویسو پٹل پر رنگ برنگے دھاگوں سے بکھیر رہی ہے اور دوستو رومہ دیوی کو اپنے اسی جذبے کے قارن سال دوہزار اٹھارہ میں ناری سکتی پرسکار تتکالین راشت پتی رامنات کوئن دورا دیا گیا یہ پل ان کے لئے گروہ کی بات تھی رومہ کو اپنے کام و ہونر کی وجہ سے دیس ویدیس میں کہیں اوورڈ سے نوازا گیا ہے سو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی جانکاری پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور ہمارے سینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ ضرور کریں دھنے وال